جی اسلام علیکم میرا نام فیصل خان ہے اور میں الفیصل پراپٹی سرویس سے آپ سے مخاطب ہوں تو میں بات کر رہا تھا کہ دو لاکھ روپے سے لے کر تقریبا پانچ چھ لاکھ روپے تک رکبہ ہے جو روڈ کے ساتھ رکبے ہیں تو ان کا ریٹ تقریبا چھ لاکھ مانگتے ہیں ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ تک وہ جو ہے نا فینل ہو جاتا ہے ابھی جو ٹیلے ہوتے ہیں نا ٹیلے ریت کے بڑے بڑے یہ آپ کو ٹیلے نظر آ رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں ریت کے یہاں پہ ایک اور ترتیب بھی ہے حکومت کی طرف سے کم سے کم سو گھنٹے پہ جو ہے نا بلڈوزر ملتا ہے اگر آپ ٹریکٹر لگائیں گے تو وہ آٹھ سو روپے گھنٹا لیتا ہے ٹریکٹر والا آٹھ سو روپے گھنٹا ٹھیک ہے اور ایک لاٹ کو صحیح کرنے میں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے سرف ہوتے ہیں ٹریکٹر کے تو اگر لاٹ کہتے ہیں دس اکڑ کی دس اکڑ رکبہ جو ہوتا ہے اسے لاٹ کہتے ہیں تو اس کو ہموار کرنے کے لیے ابھی جگہ جس میں میں کھڑا ہوں یہ ہموار ہے یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریت کے ٹیلے ہیں وہ جو ٹریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں یا بلڈوزر ہوتا ہے وہ ان کو اٹھا کر ایک سیٹ پہ لگا دیتے ہیں پھر یہ ٹیلے کے اندر لوگ یہاں پہ سفیدے کے بوٹے وغیرہ یا دوسرے بوٹے لگا دیتے ہیں جیسے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جو بار دے دیتے ہیں ہمارے طرف تو بار کیاستے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں بانڈری جو پورے رکبے کی بانڈری ہے اس پہ دراخت لگا دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی سیٹنگ اگر ہو جائے اس رکبے کی دو لاکھ روپے سوہ دو لاکھ روپے یہ اٹھائی لاکھ روپے میں آپ خریدیں تو تقریباً دس سے لے کر بیس ہزار روپے تاکر ایک کلے کا خرچہ ہے اس کی سیٹنگ کا سیٹنگ ہو گئی پھر اس کے بعد سولر سسٹم آپ پہ ٹرول سولر سسٹم پایا ہے لگا لیں ٹور لگا لیں یا آپ وہ کر لیں کیا نام ہے ڈریپ سسٹم لگا لیں ڈریپ سسٹم کا ایک اگر کا ایک لاکھ روپے کا خرچہ ہے ڈریپ سسٹم کا ایک اگر کا ایک لاکھ روپے کا خرچہ ہے ڈریپ سسٹم میں یہ فیدہ ہے کہ اس میں پانی ضائع نہیں ہوتا ویسے یہاں پہ پانی تو ماشاءاللہ میٹھا ہے سو فٹ پہ بھی ہے ایک سو دس فٹ پہ بھی ہے بہت زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو ایک سو پندرہ سے بیس فٹ ہے اس سے آگے نہیں ہے پورا جتنا علاقہ ہے تھال کا علاقہ ہے یہاں پہ سارے علاقے میں تو ترتیب آپ کو میں نے بتا دی ایسے ہی یہ سیڈ پہ جو ہے نا بلڈوزر سے اور ٹریکٹر سے اس کو آپ لگا لیں گے بلڈوزر سے یا ٹریکٹر سے آپ اس کو سیڈ پہ لگا لیں گے پھر جو ایک آش کے قابل ہو جائے گی یہاں پہ آپ باغ لگائیں جو کچھ مرضی لگائیں یعنی کہ اس کو برابر کرنے کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً دس سے بیس سیزار روپے تک ہے سرکاری طور پہ جو بلڈوزر دیتے ہیں وہ کم سے کم سو گھنٹے کے لیے آپ لے جائیں گے تب وہ دیں گے آپ کو ٹھیک ہے وہ تقریباً آپ کو پڑے گا چھے سو روپے گھنٹے میں اس کی جو ہے نا چھے سو روپے گھنٹے میں پڑے گا آپ کو لیکن ٹریکٹر کے اگر چھے بلیڈ پھینکے گا نا ٹریکٹر چھے بلیڈ تو یہ بلڈوزر ایک بلیڈ پھینکے گا تو بلڈوزر سے جلدی رقبہ ہمار ہو جاتا ہے اب اس ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلے ہیں یہ جگہ ہمار ہے جہاں پہ میں گزر رہا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ رقبے سارے کمپیوٹر ہیں کمپیوٹر انتقال ہیں ان کے اور دو لاکھ روپے سے شروع ہوتے ہیں دو لاکھ روپے سے شروع ہوتے ہیں چھے لاکھ روپے تک ہیں بلکہ ایک آدمی ہے وہاں پہ سرگودہ کا آیا ہوا ہے کاکا جمالی روڈ پہ اس نے بیتالیس اکڑ رقبہ خریدا تھا واللہ عالم اس نے دو لاکھ میں خریدا ہے ڈیڑھ میں خریدا ہے یا اٹھائی میں لیکن اس بندے نے اس پر ڈریپ سسٹم لگایا ہوا ہے ما شاء اللہ بڑی کامیاب جگہ ہے اس کی ابھی وہ ساٹھے آٹھ لاکھ روپے فی اکڑ کا مانگ رہا ہے روڈ کے ساتھ لگتی ہے وہ یہی محنت آپ خود کر لیں سرچہ اوپر آپ خود کر لیں باقی تفصیل انشاء اللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا دس ہزار سے لے کر بیس ہزار روپے تک فی اکڑ خرچہ ہے اس کا برابر کرنے کا جیسے یہ برابر ہے یہ آگے ٹیلے شروع ہو گئے ان ٹیلوں کو برابر کرنے کے لیے بلڈوزر کا بھی استعمال ہوتا ہے ٹریکٹروں سے بھی یہ برابر کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلے اگر آپ ٹیلے برابر نہ کریں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے بلکل کوئی خرچہ نہیں کیا ایسے ہی لوگ اس پر ٹریکٹر چلا دیتے ہیں اور برانی رقبے پر چھولے بھی کاشت ہوتے ہیں اور یہ گمارہ آج کل لگا ہوا ہے گمارہ جب اٹھائیں گے تو چھولے کی فصل جوہانے یہ کاشت کر لیں گے آج ہمارے ساتھ پارٹیاں آئی ہوئی تھی تین چار پارٹیاں تھی دو کا سودہ ہو گیا اب یہ ایک ہمارے ساتھ پارٹی ہمارے ساتھ پارٹیاں موسیقی